دنیا کا سب سے جھوٹا راشت پتی جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کی جنہوں نے اپنے چناؤ پرچار کے بیچ اور اپنے کاری اکال کے بیچ دل کھول کر جھوٹ بولے ایسی بات نہیں ہے کہ اور نیتا جھوٹ نہ بولتے ہوں لیکن بہرحال انہوں نے جھوٹ بولنے میں اپنا ریکارڈ بنایا ہے واشنگٹن پوسٹ اخوار کی ویب سائٹ نے باقاعدہ ان کے جھوٹ کی گنتی کی تو پایا کہ بیس جنوری دو ہزار سترہ سے ستائیس اگس دو ہزار بیس تک تیرہ سو سولہ دنوں میں انہوں نے بائیس ہزار سے زیادہ جھوٹ بولے ہیں ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ووٹو کی گنتی کے دوران جب ان کی پریس کون فرنس چل رہی تھی تو کئی چینلوں کے انکر بیچ میں ہی اٹھ کر چلے گئے کہ ہم تتھیوں کی جانچ کریں گے ٹویٹر نے ان کے ٹویٹ کے نیچے باقاعدہ نیلی پٹی چلائی کہ یہ جانکاری بھرامک ہے جس کی وجہ سے وہ ٹویٹر پر غصے بھی ہوئے کہ ٹویٹر ابھی ویکتی کی آزادی پر روک لگا رہا ہے اور فلحال ٹرم صاحب چناؤ ہار ہی چکے ہیں اوپر سے میڈیا میں ان کی پتنی میلانیا ٹرم تراک لینے جا رہی ہیں ایسی خبریں بھی گرم ہیں کل ملاکت ٹرم صاحب کے ستارے فلحال گردش میں ہیں جو بائیڈن صاحب راشت پتی چناؤ جیت چکے ہیں ہم اپنے چینل کی جانب سے انہیں بدھائی پیش کرتے ہیں اور جو بائیڈن صاحب نے جو اپنے بھاشن میں اہم بات کہی ہے اس سے آشا کی کرن جگہی ہے کہ وہ اونچ نیچ اور ذات پات اور نفرت کی راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کام کریں گے اور اپنے ملک اور وشو کے لیے بہتر ثابت ہوں گے انہوں نے اپنے بھاشن میں کہا کہ وہ ریڈ بلو امریکہ کے نہیں بلکہ سیگت امریکہ کے راشت پتی بنے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ توڑنے میں نہیں جوڑنے میں وشواش رکھتے ہیں فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی تو پھر ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ لیکن تو جانے سے پہلے آپ لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دھنیواد